بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ پیک رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جس تیز چیز کی طلب ہوتی ہے اس کے دل میں قدر بھی ہوتی ہے یعنی کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ کاش کی یہ چیز مجھے مل جائے اور کاش وہ کہتا ہے کہ اس کا حصول کسی بھی طریقے ممکن ہو جائے لیکن جب اسی انسان کو وہ جب چیز مل جاتی ہے تو پھر وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کسی کے پاس اگر اولاد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے لیکن ظاہر ہے یہ قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا اور کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے کسی کو لڑکے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پر حکمات بھی دے رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے اچھا جس کے پاس تو اولاد ہوتی ہے وہ تو بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے اور اگر کسی کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہے اور کسی کے پاس اگر صرف بیٹیاں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس ایک بیٹا بھی ہوتا یا اگر کسی کے پاس صرف بیٹے ہوں تو وہ کہتا ہے کاش ایک بیٹی بھی ہوتی اور جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ کبھی کسی دربار پہ کبھی کہیں کبھی کس جگہ پہ کبھی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جب نواز دیتا ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بغیر مانگے مل جاتی ہے تو شاید ان کو اس اولاد کی قدر نہیں ہوتی شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گھٹیا سوچ اپنی گھٹیا حرکتوں کے ذمہ دار اپنے بچوں کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے کیے کی سزا اپنی سگی اولاد کو دیتے ہوئے بھی نہیں کتراتے کچھ عرصہ قبل کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک شہر نے اپنی بیوی اور بچوں کو زبا کر دیا تھا سگی اولاد کو اب ایک اور واقعہ پیش آیا اور یہ تو انتہائی افسوسناک اور انتہائی خطرناک واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کراچی میں اتنی بڑی آبادی ہے کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو گیا رہا ہے اس ویڈیو میں خوفناک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی جائیے اچھا جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک شخص وہ سمندر سے باہر آتا ہے اس کے لوگ پوچھ رہے ہیں اور وہ اپنے دو بچوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے وہ واقعہ کیا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کراچی کیا جو سمندر ہے اس میں ایک شخص نے ایک صفاق باپ نے اپنے دو بچوں کو ڈبو کر مار دیا ڈبو کر مارا کیوں اس کی جو اس نے خوفناک قسم کی تشریح کی ہے جو وجہ بتائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو ہمیں محفوظ رکھے اچھا جناب یہ کراچی کا جو جزیرہ ہے منوڑا وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک شخص نے اپنے چھے اور نو سالہ بیٹوں کو وہاں پر وہ لے گیا اور وہاں پر لے جا کر پہاڑی سے انہیں سمندر میں پھینک دیا اس نے وہاں پر خود بھی چھلانگ لگائی اور جسے ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا اچھا جناب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو تعلقات ہیں اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے اور جب بچے ڈوب رہی رہے تھے تو میں نے ان کو زبردستی پھر ڈوبویا تاکہ ان کی جان نکل جائے اور خود بھی میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی وہ کہتا ہے کہ جی میں گھر سے آیا تھا اپنے بچوں کو لے کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے بیوی کو کال کر رہا تھا کہ میری بات سنو وہ میری بات نہیں سننا چاہتی تھی پھر اس نے کہا کہ اس کے ابو کو کال کی اور وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے میں نے اس کی بہن کو بھی کال کی وہ بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کی بہن کو کہا کہ آپ اپنی آپ غلط کر رہے ہیں تو اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو وہ کہتا ہے کہ جی جب یہ بات کی تو ملزم نے جو اگلی بات کی وہ انتہائی دردناک ہے اس نے کہا کہ اس کی جو یہ بات سننے کے بعد جو میری مردانگی تھی وہ ختم ہو رہی تھی اور اسے اکسایا جا رہا تھا تو پھر میں نے بچے لیے اور ان کو وہ ڈبونے کے لیے لے گیا جب وہ نہیں ڈوبے تو پھر میں نے انہیں خود ڈبو دیا ناظرین یہ وہ خوفناک پہلو ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی اولاد ہے جس کے اپنے بچے ہیں جس کی لڑائی ہے اپنی بیوی کے ساتھ جن دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہے لیکن قتل کی نے کیا جارہا ہے دو معصوم بچے جو ان کا اپنا خون تھا اور وجہ کیا بتائی جاری میری مردانگی ختم ہو رہی تھی لانت ایسی مردانگی پہ جس میں آپ اپنا یہ بھول گئے آپ شیطانیت کی حد تک چلے گئے اور آپ کے اندر شیطان آیا اور آپ نے وہ کام کر دکھایا جس پہ انسانیت بھی شرما جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور جس نے ایک انسان کو مرنے سے بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو اس نہی تک پنچا دیا میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں ناچاکی ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے انسان کو آپس میں ہوتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان معصوموں کو آپ سزا دے دیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو اس شخص نے ان کو قتل کر دیا اور وہاں پر جب لوگوں نے ویڈیو بنائی تو اس نے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں اب ظاہر ہے میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا وہ خطرناک مزازن ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ جو یوٹیپ پالیسی ہے شاید وہ بھی الاؤ نہیں کرتی تو اس لیے ورنہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ڈوب نہیں رہا تھا تو پھر وہ مگر پانی نے کافی آگے تک چلا گیا لیکن میں نہیں ڈوبا تو جس کے بعد پولیس کا جو ریسکیو آپریشن کہتے جاری جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک ان لوگوں بچوں کی لاشیں نہیں ملیں جو یہ شخص ہے یہ میل نرس ہے نرسنگ کا کام کرتا ہے اس کی وائف جو ہے وہ میرے خیال میں بی ایسی یا بی ایک کر رکھا ہے اور وہ خاتون خانہ ہیں ان کا آپس میں جھگڑا تھا اور اسی جھگڑے کی بھیند چڑ گئے یہ دو معصوم بچے تو میں آپ لوگوں سے اتنا ضرور کہوں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی لڑائیاں خدا رہا خود لڑیے کسی اور معصوم بچے کی جان مت لیجئے کیونکہ وہ معصوم ہیں ان کو نہیں پتا کہ میرے جو والدین ہیں ان کے درمیان کیا چل رہا ہے اور اگر چل بھی رہا ہے تو کیا ان کی وجہ سے چل رہا ہے اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے مت قتل کیجئے اب یہ شخص اس دنیا میں بچ گیا کیا اس کو روز قیامت اس کا حساب نہیں دینے پڑا گا بھئی حساب تو ان لوگوں نے بھی دینا ہے جو زمانہ جہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ان سے مطلق کہا گیا کہ ان کا قصور ان سے پوچھا جائے گا وہ پوچھیں گی کہ ہمارا قصور کیا تھا تو روز قیامت ان لوگوں کو پکڑا جائے گا تو اب یہ شخص اگر سمجھتا ہے کہ اس کی جان چھوڑ جائے گی یہاں کا جو سہر ہمارا نظام انصاف ہے وہ اتنا کمسور ہے اتنا لاچار ہے اتنی بیبسی ہے کہ یہ کسی کا کچھ بگاہڑ نہیں پا رہا تو ظاہر ہے یہ اللہ کی عدارت میں ضرور جائے گا اور وہاں پر جا کے اس شخص کو اپنے اس کیے کا ضرور ضرور حساب دینا ہے اور ایسے لوگوں کو اس دنیا میں میں سزا دیجئے کیونکہ ایسے لوگ درندہ صرف لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ رہا وہ خدا نہ خاصہ اس سوسائٹی میں بسنے والے کسی اور کے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لوگ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے ان بچوں کی اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں اور ہم سب کو ہمارے بچوں کو آپ کو پاکستان کو سب کو اپنے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھیں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکے باندھ